کسی طرح میں اپنے بیٹے کی شادی کیلئے راجی ہو گئی جبکہ اس کی ابھی شادی کی عمر نہیں تھی جب اس نے اپنی جان دینے کی بات گئی تو میں کسی طرح شادی کیلئے راجی ہوئی تھی میرے بیٹے کا نام سراج تھا میں نے اپنے جیٹ سے لڑکی ڈھوننے کے لئے کہہ دیا تھا پھر میں نے سراج کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا دیکھو سراج میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھنی شروع کر دیئے اور جل سے جل تمہاری شادی کروا دیں گے شادی کی بات سن کر سیراج کافی خوش ہو گیا اور اسی دن سے سیراج کا بیوار بھی اچھا ہو گیا پھر کچھ دنوں میں سیراج کیلئے اچھی لڑکی مل گئی تھی پھر میں نے سیراج کو پیٹھا کر کہا کہ بیٹا تمہاری جیت پر میں تمہاری شادی کر رہی ہوں لیکن شادی کے بعد تمہاری پتنی کی جمعہ داری تمہاری ہوگی اس کی ہر ضرورتوں کا خیال تمہیں ہی رکھنا ہوگا تب سیراج بولا آپ فکر نہ کرو میں اپنی جمعہ داری خوب اچھے سی نبھاؤں گا پھر ایک دن سیراج کی سادی کر دی اس کی پتنی کا نام شکا تھا میں نے سکھا سے کہا کہ تمہیں کوئی دکت ہو یا کوئی گڑھ بڑھ ہو تو مجھے بتانا شکا نے ہاں بول دیا اور وہ لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے اگلے دن جب شکا اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور شکا کا چیرہ بھی اترا تھا مجھے کچھ عجیب سا لگا تو میں نے سکھا سے پوچھ ہی لیا کہ کیا ہوا تم دونوں اتنے اداس کیوں ہو تب ہی سیراج بولا نہیں ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس سکھا کی تھوڑی طبیعت خراب ہے میں نے ڈاکٹر کو بلانے کو کہا تو ان دونوں نے منع کر دیا اور کہا میں نے دوائی لے لیے اب ہلکا ہلکا آرام لگ رہا ہے خیر اب تو روجانہ ہی ایسے ہونے لگا سکھا جب کمرے سے باہر آتی تو اداس لگتی تھی کبھی کبھی تو اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوتی تھی مانو پوری رات روئی ہو سیراج بھی ٹینسن میں ہوتا تھا میری سوچ میں بار بار یہی آ رہا تھا کہ میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے اور سکھا عمر میں اس سے بہت بڑی ہے آخر ان دونوں کے بیچ میں ایسا کیا ہوتا ہے جسے ان کی حالت ایسی ہوتی ہے دوسرے دن تو سکھا کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ گئی تھی سیراج دوڑتا گوا میرے کمرے میں آیا اور جلدی سے ڈاکٹر کو کال کیا ڈاکٹر آ کر جب سکھا کو چیک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا کچھ تو ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ جس سے سکھا کی ایسی حالت ہوتی ہے میں نے شکھا سے بہت بار پوچھنے کی کوسس کی لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا لیکن سب کچھ جانے بینا مجھے کہاں نین آنے والی تھی تب ہی ایک دن میرے گھٹنوں کا درد بڑھ گیا تو میں ڈاکٹر کے پاس دبائی لینے گئی وہاں ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اب تمہاری بہو کیسی ہے وہی لوگ رو جانہ میرے پاس چیک اپ کروانے کے لیے آتے ہیں لیکن آج نہیں آئے یہ سن کر میرے پیرو تلے سے جمین نکل گئی پھر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا آخر انہیں دکت کیا ہے میری بہو کس چیچ کا چیک اپ کروانے آتی ہے ڈاکٹر نے بتایا کہ بہو کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہے کافی زیادہ پریسان ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہے رو جانہ مجھ سے دبائی لے کر جاتی ہے اب تو میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا آخر سیراج بہو کے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے میں نے ان پر نجر رکھنی شروع کر دی پر پھر مجھے اچھا نہیں لگا کہ اپنے لڑکا اور بہو پر نجر رکھنی اچھی بات نہیں ہے پھر ایک دن میں نے سیراج کو اپنے کمرے میں بلائیا اور سکتی سے پوچھتاچ کی سیراج نے جو مجھے بتایا اسے سن کر میری روح کام گئی اس نے بتایا کی دوستو اس کے آگے کی اسٹوری آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گی